لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ابھی تک سب لوگ مکہ نہیں پہنچ سکی ہیں اگرچہ مینہ سے مکہ کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں باوجودے کے سب رستی ایک طرفہ کر دیے جاتی ہیں یعنی ادھر سے ادھر آنے والوں کو راستہ ملتا ہے ادھر سے ادھر جانا بند ہوتا ہے سعودی عرب کی پلز ہی بڑا انتظام رکھتی ہے کہ سفر میں ذرا سی بھی رکاوٹ نہ پڑے گاڑیوں اور پیدر چلنے والوں کی قطاریں اور قائدے سے بنا دی جاتی ہیں پھر بھی اتنی تعداد میں گاڑیوں اور پیدر چلنے والے ہوتے ہیں کہ آسانی سے آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے سفر کی رفتار بہت سس رہتی ہے بہت ممکن ہے کہ حاجیوں کا آخری دستہ آجی رات کے بعد مکہ بھانگ سکے یہ ایمان کا جو یہ حج کا شوق چودہ سو سال سے جاری ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ زیادتی ہی ہوتی جاتی ہے یہ پہاڑیاں جو مکہ کے مقدس شہر سے صرف نو کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں دین اسلام کی افتداء کی خاموش گواہ ہیں اسلام کی حیرتناک ترقی حق کی ایک آواز اور اس کا ساری دنیا میں اتنی جلدی پھل جانا یہ پہاڑیاں ان سب تاریخی حقیقتوں کی چشمدید گواہ ہیں پکارا جس نے بس تجھ کو پکارا کریمہ داورا پرور دگارا یہ غارہ ہرا ہے یہاں نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت عبداللہ کے یتیم و جوانسال فرزن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر میں کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں گزار دیتے تھے اسی غار میں ہاں حضرت نے فرشتے کی زبان سے خدا کا حکم سنا اور وہ اپنے پالنے والے کے نام سے جو سب سے عظیم ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کر دیا یہ نبوت کے ظاہر کر دینے کا حکم تھا آج چودہ سو سال کے بعد بھی جب حاجی حج کا فریضہ دا کرنے مکہ آتی ہیں تو اس غار کی زیارت کو بھی آتے ہیں جس کے دل میں پیغمبر اسلام کے پدموں کے نشان چھپے ہوئے تھے اور جس کے ذروں میں اس جس میں پاک کے خوزبو بسیر ہوئے تھے وَالْمِعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَا شَرِيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ